اب جناب ایکشن ٹائم ہے تبدیلیاں ہو چکے ٹیم میں اور پاکستان ٹیم کے سفر کو آپ کس طرح دیکھیں دیکھیں یہ خاصا پیچیدہ سفر ہے یہ کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے مختلف ٹیمیں دبائی شارجار ابودہ بھی پہنچ کے تیاریاں کر رہی تھیں ہمارے تو پندرہ پلئیر بھی فائنل نہیں تھے لیکن میرے خیال میں وہ جتنی ہرڈلز تھی اب ختم ہوئی یہ جو پندرہ پلئیر ہیں میرے خیال میں شاید پاکستان کے یہی بیسٹ پندرہ تھے لیکن اب دیکھنا ہے کہ تین مہینے سے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی تو یہ ٹیم کس طرح پرفارم کرتی ہے کیونکہ ایک دم سے جا کے یوئی کی کنڈیشن میں ایڈجیسٹ ہو جانا اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف ٹیمز لائک انڈیا نیوزلینڈ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میرے خیال میں یہ چار تگڑی ٹیمیں ہیں تو پاکستان کا سفر تو خاصا مشکل ہے لیکن پاکستان کی جو ٹونس ٹورنمنٹ میں سیٹ ہوگی میرے خیال میں جو پہلے تین دن ہوں گے چوبیس سے لے کے ستائیس اکتوبر تک اس میں ہمیں پکچر کلیر مل جائے گی کہ پاکستان کی ٹیم کا جو سفر ہے یہ بھارت اور نیوزلینڈ سے کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم آگے جا سکے گی یا یہیں بریک لگے گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ ٹیم ینگ ٹیم بھی ہے ایکسپیرینس پلیئرز بھی ہیں اگر اس ٹیم کو ایک اچھا ٹیک آف مل گیا تو یہ ٹیم اچھی پوزیشن میں ہے فینش کرنے کے ماجد بٹی صاحب ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ پاکستان کی بینو لقبامی کرکٹر مرینا اقبال بھی موجود ہے اور ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں ایج حاصل ہے مرینا کو اس اعتبار سے کہ جو دومیسٹک ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ ہوا اس کو انہوں نے قریب سے دیکھا کوم باکس میں بیٹھ کر دیکھا تفسرہ کیا تذیعہ کیا تو مرینا آپ کی طرف آ جاتا ہوں اور پنڈی اور اس کے بعد قدافر سٹیڈیم لاہور میں آپ نے ٹورنمنٹ ٹون کھلاریوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جو کہ اس وقت ٹیم پاکستان کا حصہ ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹیم کی کارکردگی کو آپ کیا جائزہ لینا چاہیے دیکھیں جاتاک پرپیٹریشن کی بات ہے میرا خیال ہے جو بیسٹ اویلیبل پوسیبیلٹیز تھی وہ تو ہوئی ہیں کنڈیشنز کی میں بات کروں پنڈی میں کافی حد تک ایسی وکٹس تھی ایسی وکٹس تھی آپ کیا سکتے ہیں لاہور میں یہ تھا کہ اچھا کنفیدنس بیٹرز کو ملا بولرز کو تھوڑا ٹف کنڈیشنز ملی جو کہ ہمیں آبیسلی بڑی ٹیمز کے خلاف بلڈ ٹی ٹوین ٹی میں ملیں گی وہاں جا کے پرپریشنز ہو گئی ہیں ہمرا خیال ہے نیشنل ٹی ٹوین ٹی کے پرفارمنسز بھی دیکھ لیں تو بیسٹ لوٹ یہ ہی تھا جو لے کے گئے ہیں اور کنفیدنس ان کا اچھا ہوگا باٹ آبیسلی آسان نہیں ہے انٹرنیشنل ٹرکیٹ ہم لوگوں نے نہیں کھیلی اور میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سے زیادہ آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا پلاننگ کے ساتھ ایکسیکیوشن زہر ایمپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن پلاننگ آپ کو بڑی ٹیمز کے گینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہوگیا مدینہ